اور تیسرا بڑا موجزہ جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا وہ میراج کا موجزہ ہے میراج کا موجزہ کیا ہے میں اس کو اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کا بھی انتخاب اس لیے کیا تاکہ موجودہ حالات کے اوپر بھی چند منٹ بات کر سکوں جنابِ نبی کریم رحمتِ عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میراج کا موجزہ یہ عطا فرمایا کہ آس پانوں پر آپ کو اللہ لے گئے صدرت المنتحہ پر آپ کو بلایا اور اوپر کا سفر اللہ نے آپ کو کرایا ملہِ عالیٰ کا سفر کرایا حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرتِ میکائل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکت المکرمہ میں آئے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کی سکھی بہن حضرت امِ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں آرام کر رہے تھے حضور سوئے ہوئے تھے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو صحابی تھے ایک حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کے چچا سوئے ہوئے تھے اور ایک حضرتِ علی کے بیٹے عقیل بن عبی طالب وہ سوئے ہوئے حضرتِ علی کے بھائی عقیل بن عبی طالب سوئے ہوئے تھے حضور درمیان میں تھے جبرائیل علیہ السلام آئے میکائل ساتھ ہیں فرشتوں کی جماعت ہے آ کر جب پہنچے تو فرشتوں نے حضرتِ جبرائیل سے پوچھا ہم میں سے ان تینوں میں سے ہم نے کس کو لے کر جانا ہے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا درمیان والی شخصیت کو حضور علیہ السلام کو جگایا حضور کو جگا کر امہانی کے گھر سے مکت بیت خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر لے آئے حتیم وہ جگہ ہے جو کعبہ سے ساتھ متصل ہے نشان لگا ہوا ہے وہاں پر لے آئے حضور علیہ السلام کو لٹا لیا حضور علیہ السلام کے سینے کو چیرا اور پھاڑا حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا آپریشن کرنے لگے جو اوزار تھے وہ جنت سے لے کر آئے حضور کا قلبِ اتھر نکالا نکال کر جس پلیٹ میں رکھا وہ پلیٹ اور برطن بھی جنت سے لے کر آئے تھے اس میں رکھا ساتھ زمزم کے کونے سے پانی لیا اور پانی لے کر حضور کے قلبِ اتھر کو زمزم کے پانی سے دھویا اسی سے علماء نے نکالا کہ زمزم کا پانی جنت کے ہوزے کوسر کے پانی سے بھی آلہ ہے اس لیے کہ حضور سب سے آلہ نبی آپ کا دل بھی سب سے آلہ آلہ پیغمبر کا آلہ دل آلہ پانی کے ساتھ دھونا تھا اگر جنت کا پانی آلہ ہوتا تو جیسے باقی سامان اور چیزیں جنت سے لائے تھے پانی بھی جبرائیل وہاں سے لے آتے پانی وہاں سے نہیں لائے زمزم کے کومے سے لیا معلومہ کہ زمزم کے کومے کا پانی جنت کے پانی سے بھی آلہ ہے آلہ پیغمبر کا دل آلہ پانی سے دھویا حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر کو دھویا اللہ کی طرف سے جو انوار و برکات لائے تھے وہ دل کے اندر رکھیں حضور علیہ السلام کو اوپر کے سفر کی استعداد پیدا کرنا مقصود تھا اب جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کے سپاس ایک جانور لائے گیا جس کو برک کہا جاتا ہے برک برک سے ہے برک بجلی کو کہتے ہیں بجلی کیا تیز ہوگی جتنا تیز وہ سواری اور وہ جانور اور برک تھا اس پر حضور علیہ السلام کو سوار کیا سائنستان کہتے ہیں کہ یہ بجلی جو ہے یہ ایک منٹ بلکہ بعد سیکنڈ کا کہتے ہیں پوری دنیا کا چکر ایک منٹ میں پانسو مرتبہ لگا لیتی ہے بجلی اگر پانسو مرتبہ جو لوگوں کی تیار کردہ ہے سائنستانوں کی ہے تو اللہ نے جس جانور کو بجلی بنایا ہو وہ کتنا تیز رفتار ہوگا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں ہوتا تھا اللہ حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا بیت اللہ سے بیت المقدس لے گیا اور بیت المقدس میں سب نبیوں پیغمبروں کو جمع کیا اب ذرا غور کیجئے اللہ چاہتے تو حضور علیہ السلام کو مکہ سے سیدھا آسمانوں پر لے جاتے صدرت المنتہا اور عرش محلہ پر لے جاتے زمین کا سفر ہی نہ کراتے مگر اللہ نے حضور کو زمینی سفر کروایا اور زمینی سفر کروایا پہلے اللہ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے مسجد اقصہ لے گئے وہاں تمام نبیوں اور پیغمبروں کو جمع کیا ذرا یہاں مسجد اقصہ مسجد حرام کی توڑی سی تاریخ سن لو بیت اللہ اور خانہ کعبہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر بنا ہے اللہ کی عبادت کا مرکز ہے اور یہ سب سے پہلے فرشتوں نے اور ملائکہ نے بنایا ہے فرشتوں کے بعد اس کو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو نبی باپ بیٹے نے بنایا ہے پھر اس کے بعد اس کو قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی ہے پھر قریش مکہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس کی تعمیر کی ہے پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ہے پانچ مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا ملائکہ نے بنایا کچھ نہیں تھا اور بیت اللہ بنا تھا اس لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو بنا وہ اللہ کی عبادت کا مرکز بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنا ہے پھر اللہ نے دنیا کو بنایا اس لیے بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے عتیق کا معنی قدیم پرانا ہے جب پہلے سب سے بنا تو سب سے پرانا بھی یہ ہے سب سے پہلے یہ بنا خانہ کعبہ اس کے اردگر جو ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں اور پھر بیت المقدس بنا مشکات شریم میں روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ میں بیت اللہ میں اور بیت المقدس میں کتنے زمانے کا فرق ہے فاصلہ کتنا ہے کتنے عرصے کے بعد بیت المقدس بنائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد بیت المقدس بنا ہے اور بیت المقدس کے اردگر مسجد مسجد اقصہ کہلاتی ہے اقصہ کا معنی دور ہے اقصہ کا معنی بعید ہے چونکہ یہ مسجد مکہ سے دور تھی مسجدِ حرام سے دور تھی بیت اللہ سے دور تھی خانہ کعبہ اور مکہ سے جو قافلے جایا کرتے تھے انٹوں پر یہ پیدل جایا کرتے تھے ان کو چالیس دن لگا کرتے تھے بیت المقتص اور مسجدِ اقصہ تک پہنچنے میں چونکہ بہت دور تھی مکہ سے اس لئے اس کا نام ہو گیا مسجدِ اقصہ دور والی مسجد اقصہ کا معنی بعید اور دور ہے پھر یہ مسجدِ اقصہ بن گئی اور مسجدِ اقصہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا یاد رکھئے مسجد اقصہ کو سب سے پہلے اس کی بقادہ تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی ہے اور یعقوب علیہ السلام نے جو بنائی وہ چھوٹی سی تھی وہ کچھی سی تھی وہ چھوٹی پڑ گئی نمازی بڑھ گئے تو پھر اس کی توسی کی حضرتِ دعوت علیہ السلام نے اور حضرتِ دعوت علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اقصہ بیت المقتص بھی چھوٹا پڑ گیا تو پھر اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ تھاٹ باٹ کے ساتھ بیت المقدس کی تعمیر کروائی اور کروائی بھی جنوں سے جنات سے جنات ان کے تابے تھے جنات سے مسجد اقصہ کی تعمیر کروائی بیت المقدس کی تعمیر کروائی یہ بیت مسجد اقصہ پہلے ملک شام میں تھا اس علاقے کو شام کہا جاتا تھا حضور کے زمانے کا شام بہت بڑا تھا بعد میں چھوٹا ہو گیا جیسے ہندوستان پہلے بڑا تھا پاکستان اس میں سے نکلا بنگلہ دیش پاکستان میں سے نکلا تو اب ہندوستان چھوٹا ہو گیا پہلے کے مقابلے میں شام بڑا تھا اردن جوڑن اس شام کا حصہ تھا سوریا اس کا ایک علاقہ اور صوبہ تھا فلسطین یہ بھی شام کا حصہ تھا اور بہت سے ملک اس شام کا حصہ تھے مگر پھر شام سکڑتا گیا چھوٹا ہوتا گیا سوریا تک محدود ہو گیا اور اس سے نئے ملک اردن بن گیا فلسطین بن گیا اور کئی ملک اس سے نکل آئے پہلے یہ بیت المقدس ملک شام میں کہلاتا تھا پھر اردن کے قبضے میں رہا اور پھر اس کے اوپر سہونی اور یہودیوں نے انیس سو ستاسٹھ میں قبضہ کیا اور قبضہ کر کے مسلمانوں کی زمین پر اس کا نام اسرائیل رکھا اسرائیل یہ یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ یاقوب علیہ السلام کا نام ہے یہ ایک پیغمبر کا دوسرا نام ہے اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ اسرائیل کا معنی ہے بندہ عیل کا معنی ہے اللہ اس کا معنی ہے عبداللہ بنتا ہے اللہ کا بندہ یہ یاقوب علیہ السلام کا نام ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں اسرائیل کو گالی نہ دیا کرو اسرائیل کو برا نہ کہا کرو یہ تو یاقوب علیہ السلام کا نام ہے جب بھی کہو تو یہ کہو اسرائیل ملک ملک ساتھ لگا دو کہ اس ملک کو تم برا کہہ رہے ہو کیونکہ اس پر نجائز قبضہ ہوا یا اسرائیلی مراد یہودی لیا کرو کہ انہوں نے یہ ناجائز قبضہ کیا اسرائیل اکیلے کو نہ کہو یہ تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یہ تو ایک نبی اور پیغمبر کا لقب ہے اور یعقوب علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہیں جن کے والد عصحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی یہ تو نبیوں کا خاندان ہے ان کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تو یعقوب تو وہ نبی ہیں جن کا والد بھی نبی جن کا دادا بھی نبی جن کا والد اسحاق ہے جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے یوسف تو اتنا عظیم نصب رکھتے ہیں اتنی شان رکھتے ہیں خود بھی نبی ہیں باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے اور پردادا بھی نبی ہے یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یاقوب علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی اللہ نے بارہ بیٹے دیئے ان بارہ کے بارہ بیٹوں کی اولاد اور نسل آگے چلی یعنی 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 یعن اللہ کا ہو کتنے نبی چار ہزار نبی اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے بیجے یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تن جتنے نبی آئے یہ بنی اسرائیل میں آئے چنانچہ آپ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت نمبر 49 کو اٹھا کر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بیجا تو حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے یہ تمام کے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے چار ہزار نبی اور پیغمبر آئے یہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے یہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے میں پڑے رہتے کہ اللہ نے ہمارے اندر کتنے نبی اور پیغمبر بیجے مگر یہ ناشکری قوم یہ ناقدری قوم یہ ذہین چالاک بہت مگر زدی بہت انبیاء کی قاتل وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان بنی اسرائیل نے ان یہودیوں نے پیغمبر اور نبیوں کو قتل کیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں انہوں نے اٹھتالیس پیغمبروں کو قتل کیا ایک وقت میں کئی نبی اور پیغمبر ہوا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایہی بنی اسرائیل میں آئے پتا چلا کہ مارے دور کا نوجوان بادشاہ اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور اس کو سمجھانے کے لئے گئے جا کر پوچھا سنائے تم اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتے ہو مامو کی شادی اپنی بھانجی سے نہیں ہو سکتی یہ حرام ہے ان کی شریعت میں بھی حرام تھا ہماری شریعت میں بھی حرام ہے یحییٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا مجھے پتا چلا کہ تم اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میری ڈیوٹی ہے میں تجھے حلال حرام سمجھاؤں میں تجھے گناہ سے روکوں میں تجھے حرام سے روکوں شریعت کی خلاف برزی سے روکوں میں اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آیا ہوں اس نے کہا میں نہیں آپ کی بات مانتا میں ضرور اس سے شادی کروں گا وہ اپنی بھانجی کے عشق میں مبتلا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا اس نے جواباً غصے میں آ کر یحیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا شہید کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یہ انبیاء کی قاتل ہے یہ آج جو یہودی جو نسل ہے یہ انہی کی نسل ہے جو انبیاء کے قاتل ہے آج یہ فلسطینی مجاہدین کو شہید کر رہے ہیں آج وہاں پر مسلمان مجاہدین کو شہید کر رہے ہیں آج انہوں نے ناجائز قبضہ کر کے عرب کی سرزمین پر اپنے اس ملک کو اسرائیل کو بنایا ہے یہ ملک ناجائز انہوں نے بنایا ہے یہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا ہے مگر اس ایک دور تھا یہ بیت المقدس کے ہی مرتبہ کبھی عیسائیوں کے قبضے میں گیا کبھی یہودیوں کے قبضے میں گیا یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو عمر بن خطاب نے اپنے دور میں اس کی چابیاں لی تھی لمبا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاتا وقت مختصر ہے حضرت عمر بن خطاب نے اس کو واپس لیا پھر اس پر قبضہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی جیسا باغیرت نوجوان موجود تھا جس نے اپنے حملہ کیا اور بیت المقدس کو واپس لیا پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ان یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا آج مسجد اقصہ آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے کیونکہ اللہ جب میرے نبی کو میراج پر لے کر جا رہے ہیں اب پھر واپس آ جائیے تو مکت المکرمہ سے اللہ آسمانوں پر ڈریکٹ نہیں لے کر جا رہے ہیں بلکہ حکم ہے کہ پہلے مسجد اقصہ میں لے جاؤ بیت اللہ سے بیت المقدس میں لے جاؤ وہاں اللہ نے تمام نبیوں پیغمبروں کو جمع کیا دو علماء کے قول ہیں ایک قول یہ کہ اللہ نے جسموں کے ساتھ اپنے اصل جسموں کے ساتھ پیغمبروں کو جمع کر دیا اور اللہ قادر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں اللہ نے ان کی روحوں کو ان کے جو جسم اللہ مثالی چاہتے تھے ان روحوں کو اللہ نے جمع کیا خوبصورت شکلوں میں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتے زندائیں چوتے آسمان پر ان کو تو اللہ نے ان کے جسم اور روح کو دونوں کو اکٹھے جمع کیا باقیوں کے اللہ نے ارواح کو جمع کر دیا اور خوبصورت شکلوں میں جمع کر دیا اب سارے نبی جمع ہیں ساہیوال کے مسلمانوں تصورات کی دنیا میں سوچو آمنہ کلال تاجدار مدینہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں مسجد اکسہ پہنچے ہیں ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں میکائل علیہ السلام ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے سارے نبی اور پیغمبر جمع ہیں مسجد اکسہ میں کیا خوبصورت کیا حسین منظر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام سے پہنے آنے والے ایک لاکھ تئیس ادا نو سو نینانوے نبی جمع ہیں اور حضور بھی وہاں پر موجود ہیں اب صفحیں بن گئیں نماز فجر پڑھانے کا وقت آیا بعض کہتے ہیں جاتے ہوئے پڑھائی بعض فرماتے ہیں واپس آتے ہوئے پڑھائی حضور علیہ السلام نے نماز فجر کی چھفیں درست ہو گئیں اب نماز کون پڑھائے اس لیے کہ آدم بھی امام ہیں نو علیہ السلام بھی امام ہیں حضرت ابراہیم بھی امام ہیں حضرت عیسیٰ یاکوب یوسف بھی امام ہیں سارے جماع ہیں کون آگے کھڑا ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو آگے مسلح پر کھڑا کر کے گویا اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا کہ ان میں سے ہر نبی اپنے اپنے زمانے کا امام ہے اپنے اپنے زمانے کا نبی اور پیغمبر ہے مگر اے تاجدار مدینہ اے آمنہ کے لال اے نبی محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میرا محمد اماموں کا بھی امام ہے نبیوں کا بھی نبی ہے پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے آج ایک لاکھ تئیس سدا نو سو نینانوے نبی ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ دنیا کو پیغام جائے جب محمد آ گئے ہیں تو اب کسی اور کی نبوت نہیں چلے گی قیامت تک انہی کی چلے گی جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مسجد اقصہ لے گئے بیت المقدس لے گئے حضور علیہ السلام کو وہاں امام بنایا وہاں کا مسلح جبکہ بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ رہا پہلی تمام نبیوں کی قوموں کا قبلہ رہا زمانہ اسلام میں بھی کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرح رکھ کر کے نمات مکہ میں بھی پڑھی جاتی رہی مدینہ منورہ میں بھی پڑھی جاتی رہی سولہ یا سترہ مہینے حجرت کے بعد مدینے میں آ کر حضور علیہ السلام صحابہ نے بھی بیت المقدس کی طرح رکھ کر کے نمات پڑھی مگر پھر اللہ نے قبلہ بدل دیا اور قیامت تک کے لئے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا حضور علیہ السلام کو اللہ میراج میں وہاں کیوں لے گئے یہ بتانا تھا کہ یہ صرف مکہ کے امام نہیں یہ صرف بیت اللہ کے امام نہیں یہ صرف خانہ کعبہ کے امام نہیں بلکہ یہ بیت المقدس کے بھی امام ہے یہ مسجد اقصہ کے بھی امام ہے اس سے حضور نے فرمایا انا نبی القبلتین میں دونوں قبلوں کا نبی اور پیغمبر ہوں میں مکہ والے قبلے کا بھی نبی ہوں میں ملک شام والے قبلے مسجد اقصہ کا بھی نبی اور پیغمبر ہوں اور دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اب دنیا میں اسی نبی کی امامت ہوگی اب تک بنی اسرائیل میں قیادت رہی مگر آج سے یہ قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جا رہی ہے حضور حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی آئے پیغمبر آئے اولاد یاکوم میں صرف چار ہزار آئے حضرت اسماعیل یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق بھی ہیں اسماعیل میں ہیں ان میں ایک ہی محمد الرسول اللہ مگر سب سے آگے نکل گئے یہ بڑا موجزہ پھر میراج ہوا ہے میں نے یہ بتانا تھا کہ مسجد اقصہ حضور نے جم نمات پڑھائی تو گویا یہ مسلمانوں کے حوالے ہو گئی یہ ایمان والوں کے حوالے ہو گئی اس لیے مسجد اقصہ پر اب ہمارا حق ہے بیت المقدس پر ہمارا حق ہے آج مسلمان وہاں جان دے رہا ہے وہاں کا مجاہد لڑ رہا ہے تاکہ بیت المقدس کو محمد الرسول اللہ کے امت کے حوالے کیا جائے ہم ان کے جہاد کو سلام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی مجاہدین بیت المقدس کو فتح عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ملک اسرائیل جو مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا اس کو تباہ و برباد کریں یہودی اور عالمی تاغوتی طاقتیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کریں انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہم مسجد اقصہ جائیں گے بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں پر نماز کی توفیق عطا فرمائے آپ دعا کیا کرو ہر اپنی نماز کے بعد دعا مانگا کرو اللہ مسجد اقصہ کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر دے اے اللہ اس کو سہونیوں کے قبضے سے آزاد کر دے اور فلسطینی مجاہدین کو اللہ فتح عطا فرما کامرانی عطا فرما آج غزہ پر بمباری اور آج بیت المقدس پر بمباری کی جا رہی ہے تاکہ ان کی نسل ختم کر دی جائے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے ان کے لئے خوراک نہیں ہے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے حسبتالوں میں بمباری کی جا رہی ہے بچوں عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کے نام میں ہاتھ چمپئن اور علمبردار وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں لیکن میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ بدر کی تاریخ دورا دیں گے اور اللہ ان کو فتح عطا فرمائیں گے وآخر دعوانان